تو آج کی کلاس میں ہم کمپیرٹیو پبلک ایڈمیشٹریسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کمپیرٹیو پبلک ایڈمیشٹریسن کا جو انفیسیس ہے جو جور ہے وہ اس بات پر ہے کہ الگ الگ دیسوں میں ڈیفرنٹ کنٹریز میں الگ الگ کلچرز کے میں جو ہیں الگ جو سانسکرتیاں ہیں ان میں جو بھی لوگ پرساسن کیسے کام کرتا ہے اور جب ہم کمپیرٹیو کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ کنٹریز کا جو پرساسن ہے اس کے بیٹھ میں کیا سیمیلیارٹیز ہیں کیا اس میں کیا اس میں فرق ہے ان ساری چیزوں کو ہم دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ دیکھیں شروعاتی دور میں جو ہے جو پبلک ایڈمیشٹریسن کا جو وکاس ہوا ہے یا جو لوگ پرساسن کی جو پرنسپلس ہیں جو تھیریز ہیں وہ کس کو سینٹر میں رکھ کے گئے ہیں جو ویشٹرن کنٹریز ہیں جو پاسچات دیس ہیں ان کو جو ہے سینٹر میں رکھ کر کے جو ہے کام کیا گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کی جو ہے خاص طور پر جب ورڈ وارڈ ٹو ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کی سوری دنیا کے کے الگ الگ حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کی جو کولونیز تھیں جو آپ نے بھی اس مطلب جو اپنیویز تھے ٹھیک نا ان میں جو ہے نیسل مومنٹ جو اپنے پیک پہ پہ پہنچتا ہے اور آلٹی میٹلی یہ جو ایسیا اور افریقہ لیٹن امریکہ ان کنٹریز میں جو ہے نیسل مومنٹ ہوتا ہے اور آلٹی میٹلی کیا ہوتا کہ یہ جو کنٹریز ہیں وہ جو ہے آزاد ہوتی ہیں تو جب یہ کنٹریز آزاد ہوتی ہیں چاہے وہ بریٹین سے آزاد ہو چاہے وہ فرانس سے آزاد ہو چاہے وہ امریکہ سے آزاد ہو کسی بھی مطلب کولونی کولونیل پاور سے آزاد ہو تو اب چونکہ یہ کنٹریز آزاد ہو گئی ہیں ان کو خود اپنا ایڈمیسٹریشن چلانا ہے اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کا جو سماجیک آردھک اور راجنیتک جو پریویس ہے جو ان کا سوشل اکنومک اٹھ پولٹیکل جو انوائرمنٹ ہے جو وہاں کی پولٹیکل سیٹنگ ہے وہ الگ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جسے کی فور ایڈزامپل اگر انڈیا اور پاکستان کے کے آپ جو ہے اس کے ہواں کے نوکر ساہی کی بات کریں یا پھر ان کے آرمی کی بات کریں آرمی آپ دیکھیں آج کی بھی آج بھی دیکھیں جو انڈین آرمی ہے آہ اس پہ کیا ہے کہ جو یہاں کی جو سویل گورنمنٹ ہے جو ناغرک سرکار ہے یہاں کی اس پہ اس کا کنٹرول ہے لیکن ہم وہی ہم جو ہے پاکستان کے ہم کیس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا حکیم جو ملٹری ہے اس کا ایک اپنا الگ رول ہے گورنمنٹ کے فارمیشن میں مضب سرکار کیسے بنتی ہے کیسے بگڑتی ہے آہ اس میں جو ہے آرمی کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو الگ الگ کلچرز ہیں الگ الگ جو سنسکرتیاں ہیں ان میں جو ہے ایڈنیسٹریشن جو ہے الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے اور خاص طور پر یہ جو نائنٹین فیپٹیز انیس سو پچاس کا جو یہ دسک ہے ٹھیک ہے نا یہ جو انیس سو پچاس کا یہ جو دسک ہے آہ اور انیس سو ساٹھ کا ٹھیک ہے نا اس میں آپ اگر دیکھیں تو یہی سے صحیح معنی میں جو ہے تلناتماک لوگ پرساسن کی کی شروعات ہوتی ہے اور جو تلناتماک لوگ پرساسن ہے وہ صحیح معنی میں کیا ہے کہ وہ اس بات پر جور دیتا ہے کہ ہمیں ایک ایسے ایڈنیسٹریٹیو تھیری کی ضرورت ہے ایک ایسے پرساسنک سدھانت کی امی آشرتا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے ہم الگ الگ جو سمسکرٹی میں جو پرساسن کام کر رہا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں ٹھیک ہے جو الگ الگ کنٹریز میں جو پرابلمز ہیں جو اس کو ایڈنیسٹریشن فیس کر رہا ہے یا ایڈنیسٹریشن کو چلانے میں جو وہاں کی جو پرساسنک جو ویوستہ ہیں جن سمسیاں کو فیس کر رہی ہیں سامنا کر رہی مطلب ایک ہی سمجھ میں الگ الگ سنسکرٹیوں کے بیچ میں ٹھیک ہے نا یا پھر ایک ہی سمجھ میں الگ الگ جو دیس ہیں ان کے پرساسنک ویوستہ کی ان کے ایڈنیسٹریشن کی جو ہے کیا کرنی ہے اسٹیڈی کرنی ہے اور بیسکل یہ کیا ہے یہ اپنی آپ نے جو اس کا نیچر ہے یہ اکیڈمک ہے مطلب کیا یہ تھیوری بیلڈنگ پر کام کرتا ہے اور آپ دیکھیں جو ہے آپ نے خاص طور پر جب ہماری شروعاتی کلاوس اٹینڈ کی ہوگی اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈسپلین کے طور پر جو ہے پولٹیکل سائنس کا جو ہے ڈیولپمنٹ کیسے ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا جو سٹیس ٹو تھا ٹھیک ہے نا پہلے تو راجنیتی اور پرساسن کی بھی بھاجن کی بات ہوتی ہے اس کے بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو چھبیس میں جو ہے آپ دیکھیں انیس سو چھبیس میں پبلیس ہوتی ہے ڈیوائٹ کی بک اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو بک ہے ڈیوائٹ کی یہ لوگ پرساسن کی پہلی ٹیکسٹ بک مانے جاتی ہے اور اس کے بعد سرش پیر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے الگ الگ تھنکرز چاہے وہ جو ہے چاہے وہ تیلر ہوں چاہے ہنری فیول ہوں چاہے لوتھر گولک اینڈ اوڑوڑک ہوں یہ پرساسنک سدھانت کی بات کرتے ہیں کہ ملکہ administration میں کچھ تھیریز کی بات کرتے ہیں جس کی فر اگزامپل آپ پوشٹکورپ کا اگزامپل لے سکتے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں کیا ہے یہ پرساسن کے جو ہیں سدھانت ہے پوشٹکورپ کیا کی تھیریز ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب ہے بسکلی یہ جو ساری تھیریز جو ہے بنائی جا رہی ہیں یہ جو ہے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے administration کو دھیان میں رکھے بنائی جا رہی ہیں اور بعد میں جب ان تھیریز کو ان کونسپٹ کو جو ہے جب خاص اور پہ ایسیا آفریقہ اور لیٹن امریکہ کی جو دیس ہیں جو بعد میں آجاد ہوئے ہیں انیس سو پچاس اور ساٹھ کے دسک میں جو آجاد ہوئے ہیں جب ان کنٹریز میں ان تھیریز کو جو ہے implement کیا جاتا ہے تو وہاں پہ administration جو ہے فیل ہو جاتا ہے تو جو ہے آپ دیکھیں گے فریڈرکس کو آگے جب پڑھیں گے فریڈرکس کو جو ہے فادر آف کامپرٹی پولکس کا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو نوکر ساہی کا جو موڈل ہے جو میکس فیبر کا جو موڈل ہے اس میں آگے وہ تین طرق ایتھارٹی کی بات کرتے ہیں اور ultimately وہ جو ہے لیگل اور ریسنل مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ویدھیک اور تارکک جو ستہ ہے ایتھارٹی ہے اس پہ وہ فوکس کرتے ہیں لیکن ان کا وہ جو موڈل ہے وہ ان کنٹریز میں جو ہے جو اب اکسی دیس ہیں جو حال فیلحال میں آجاد ہوئے ہیں جہاں پہ اسچھا ہے بھک مری ہے گریبی ہے بیروزگاری ہے ان کنٹریز میں وہ تھیریز وہ کانسپٹ کام نہیں کرتے ہیں تو اسی لیے جو ہے خاص طور پہ فریڈرکس جن کو فادر آف کامپرٹی پولکس کا جاتا ہے وہ لوگ پرساسن کے آیام کو اس کے ڈائیمنسن کو اس کے چھیتر کو جو ہے اور ویکسیت اور ویاپک بنانے کی بات کرتے ہیں اور اس میں بیسکلی جو ان کا کنسرن ہے جو یا ہے وہ اس بات کی کیسے جو ہے ایک ایسے نئی نئی تھیریز کو بنایا جا سکے تاکہ کہ جو ہے جو اور کیسے اسکے پیٹرن کو جو ہے سمجھا جا سکے یہ سمجھا جا سکے کہ جو Tech جو ایڈونیٹیشن ہے اس کی کام کرنے کے طریقے میں کیا سین ملائٹیز ہیں کیا سمارتیاں ہے کیا سمانتا ہیں اور کیسے وسط کو جو ہے اور بہترین بلایا سکتا ہے اور دوسرا کہنس کا یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ہے جو ایڈنیشٹریٹیو پرابلم ہے جو پرساسنگ سمجھ جائے ہیں کس کی جو وکاس تھیل دیش ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس پہ جو ہے تو اس کا سنگیان لیا جائے اس کو دیکھا جائے اور خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو انیس سو ساڑ کا دسک ہے نائنٹین سکسیز یہ کہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں ایک گولڈن پیڈیٹ تھا ہے ایک سواری اوڑیم یک تھا اس کے لیے لوگ پرساسنگ کے ویکاس کے لیے BIG اس میں کیا ہے اس لگ لوگ پرسانگ کی سوارے میں بات کرتا ہے الگ الگ دیسوں میں الگ الگ سانسکرٹیوں کے بیچ میں جو ہے لوگ پرساسنگ کیسے کام کرتا ہے اس کا کام کرتا ہے اس کا ایک کنٹر تھیرین ہے ایک کم sommتر Survive study کرنے کی بات تو regard ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کی کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو آپ نے دیکھا گئی میں بہتہ کیا بہت سانسکرٹیوں میں کام کرنے کی بات ہو ہے اور سب سے بڑی چیز جو ہے جو کلچرل فیکٹر ہے جو ہاں کی سانسپریتی ہیں جو سانسپریتی ہے جو طور طریقے ہیں جو پرمپرائیں ہیں جو نیم کانون میں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے جو ہے ایمپیکٹ کرتی ہیں فار اگزامپل جیسے کہ آپ دیکھیں آپ سمیدھان کے اندر اگر دیکھیں جیسے کہ انڈیا کے کیسے میں دیکھیں ایک کنٹری کے اندر بھی مضب الگ 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 راجیوں سمیدھان میں جو ہے جو آنسوچی آپ دیکھیں جو فائف سکس ہے جو سیڈیول ہے جو آنسوچیاں ہیں اس میں دیکھیں جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کے ایڈنسٹریشن کے لیے اس کے پرساسن کے لیے الگ سے ویوہستہ کی گئی ہے بھاردی سمیدھان میں کیوں کی گئی ہے کیونکہ یہ جو ٹرائبل لوگ ہیں ان کی سانسکریتی ان کا رہنے سینے کا طریقہ ان کا جو سماجیک آلکھیک اور جو راجی کی پریبیس ہے وہ الگ ہے اور اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کلچرل فیکٹرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے لوگ پرساسن کو جو ہے کیا کرتے ہیں انفلوینس کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو لوگ پرساسن ہے وہ خاص طور پر جو کہہ سکتے ہیں کہ جو سانسکریتی تتو ہیں جو فیکٹرز ہیں کلچرل فیکٹرز ان کو لے کر کے جو ہے بہت کی سترک ہے اور آپ دیکھیں جو پبلک ایڈمیسٹریشن ہے پارمپرے ہم بات کریں تو یہ پریکٹیسنر اور انٹیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریل وائڈ کی بات کرتا ہے کی واسترک سنسار میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا گھٹیں ہو رہی ہیں اور جب یہ جو تلناتمت لوگ پرساسن ہے یہ جو کمپیرٹی پبلک ایڈمیسٹریشن ہے وہ کس پر فوکس کرتا ہے وہ تھیری بیلڈنگ پر کام کرتا ہے مطلب اس کا جو جسے آپ دیکھیں ایسے کی آپ نے دیکھا کی ارستو نے جو ہے الگ الگ کنٹریز کے جو سٹی سٹیٹ سے ان کا تلناتمت مقدھیان کیا اس کے بعد اس نے بتایا کہ جو پولٹی ہے وہ بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے بیسٹ پوسیبل فارم آف گورنمنٹ ہے تو اسی طرح جب کمپیرٹیو سٹڈی آپ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ نولیج کو جو ہے نولیج کو سکتے ہیں سیکھ کرتے ہیں اس کو سرچ کرتے ہیں کس کے لئے نولیج کیلئے تاکہ یہ سمجھ سکیں آپ ٹھیک ہے نا کی کس انوائرمنٹ میں کس طرح کی ایڈمیسٹریشن کی ضرورت ہے مطلب ایڈمیسٹریشن کو کس پرٹیگلر سیٹنگ میں کس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے تو بیسکلی آپ نے یہ چیزیں سمجھ لیے کس میں کیا مطلب ایک سنسکرٹی سے پری جا کر کے الگ الگ سنسکرٹیوں کی بیچ میں جو کام کرتا ہے اس کا ادھیان کرنا ہے اور الگ الگ راشتروں راشتروں میں الگ الگ کنٹریز میں جو ہے ادھیان کرنا ہے اور اس کانٹیکس میں جو ہے جو ہے کہتے ہیں کہ جو امریکن پبلک ایڈمیسٹریشن ہے اب وہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کی جو امریکن پبلک ایڈمیسٹریشن ہے یہاں پہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو کانسپٹ ہے ایڈمیسٹریشن کے وہ کیا ہے کیوں وہ اپنے آپ میں کیا ہے کی بہت حد تک سیمیت ہیں لب ان کا جو اسکوپ ہے وہ لیمیٹیڈ ہے میں یہ نہیں کہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ نے یہ ساربھاو میں کی یونیورسل کانسپٹس کو دنے کے کسی بھی حصے میں کسی بھی کون میں کسی بھی کنٹرییاں کسی بھی سنسکرتی کے بیچ میں جو ہے میں اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے کلچر سے الگ ہے سنسکرتیاں الگ ہیں اور ایڈمیسٹریشن کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے اور اسی لیے جو ہے فریڈرٹس اس بات پہ جول دیتے ہیں کہ جو امریکن پبلک ایڈمیسٹریشن ہے وہ صحیح معنی میں کیا ہے کہ ایک سب فیلڈ ہے کیا ہے سب فیلڈ مطلب ایک یہ خوٹا سا حصہ ہے ایک یونٹ ہے کس کا پبلک ایڈمیسٹریشن کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کچھ پریبھاس آئیں دی ہوئی ہیں اس کی اتلاناتمک لوگ پرساسن کی تو یہاں پہ ایک تھینکر ہے نیم روڈ ریفیلی ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کمپریٹی پبلک ایڈمیسٹریشن is the study of پبلک ایڈمیسٹریشن اور کمپریٹی بیسی مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ لوگ پرساسن کا ادھین کیا جا رہا ہے کس آدھار پہ کمپریٹی بیسیس پہ تلاناتمک آدھار پہ اس کا جو ہے ادھین کیا جا رہا ہے اور نائنٹین فیفٹی ٹو میں جو ہے انیس سو باون میں آپ دیکھیں آئیں امریکہ کی جو پرنسٹن یونیورسٹی ہے اس میں ایک کانفرینس ہوتا ہے اور یہی جو کانفرینس ہے اسی سے وہ کہتے ہیں کہ یہی سے جو ہے تلاناتمک جو لوگ پرساسن پرنس کی شروعات ہوتی ہیں اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کمپریٹیو پبلک ایڈیسٹیشن کیا ہے کہ یہ اپنے آپ ایک نیو نیو کمر ہے ایک نیا آیام ہے ایک نئے شروعات ہے کمیونٹی آف اکیڈمک انسٹریکشن لگ آپ دیکھیں پرساسنی جو ادھیان ہے اس چھیتر میں جو جو نئے نئے انسٹریکشن آ رہے ہیں جو نردیس آ رہے ہیں یا جو جو نئے نئے ریسرچ ہو رہی ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ اپنے اپنے ایک نئی پری گھٹنا ہے کیا ہے ایک نئے گھٹنا ہے اپنے 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 ایک نیا فینامینن ہے تو اس طرح سے کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اپنے آپ میں کیا ہے کہ الگ الگ سانسکرتیوں میں الگ الگ راجیوں میں جیسوں میں جو ہے جو ہے لوگ پرساسن کا تلناتنک روپ سے یہ ادھیان ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہے الگ الگ تینکرس نے جو ہے الگ الگ طریقے سے جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ کمپارٹیو ایڈمیسٹریٹیو گروپ کی ہے اور کمپارٹیو ایڈمیسٹریٹیو گروپ کیا چیز ہے اس کو ابھی ہم ڈسٹس کریں گے کیوں کہ یہ ایکزام کے پوائنٹ آفیس سے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور یہاں سے دلی میں تریجیٹی پیگٹ کا اگزامنیشن ہے دلی میں تریجیٹی پیگٹ کا اگزام ہوتا ہے اس میں ڈیو پیگٹ کی پیگٹ کے تیجیٹی پیگٹ کا اگزام ہوتا ہے اس میں ارہاں سے کوشن پوچھے گئے ہیں اور آپ دیکھیں جو ہے کمپارٹیو ایڈمیسٹریٹیو گروپ ہے وہ کس طریقے سے طلناتم کا جو ہے جو ایڈمیسٹریٹیو جو گروپ ہے جس کو سوٹ میں سی اے جی بولتے ہیں اور کمپریٹیو جو پبلک ایڈنیسٹریشن ہے اس کو سی پی اے بولتے ہیں سوٹ میں جو ہے سی پی اے بولتے ہیں کمپریٹیو پبلک ایڈنیسٹریشن تو یہاں پہ دیفنیشن کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ کمپریٹیو اور یہ جو ہندی میڈیوم کا جو نور سے آپ یہاں پہ دیکھیں اس میں اتنا گہرائی میں جا کر کے سیم بک ہے سیم آؤثر کی بک ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں آؤثر اتنی گہرائی میں جا کر کے اس کتاب جو ہندی بھاسا میں جو یہ جو کتاب ہے لکشمی کان تھی اس میں اتنی گہرائی میں جا کر کے انہوں نے بات نہیں کیا انہوں نے اوپر اوپر سے چیزوں کو ڈسکس کیا ہے جو ڈیفنیشن ہے جو پری بھاسا ہے اس کو اسے اوپر سے چھو کر کے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں یہاں پہ ہم جو ہے بائیلنگوال چیزوں کو آپ کے لئے ایکسپین کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں جو کمپریٹیو ایڈمیشریٹیو گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے جو تلناتمک جو لوگ پرساسن ہے اپنے آپ میں کیا کی ایزے تھیری اپنے آپ میں کیا ہے ایک تھیری ہے ایک سدھانت ہے کس چیز کا پبلک ایڈمیشریشن کا اپلائیڈ تو ڈائیورس کلچر ایڈ نیشنل سٹنگ مطلب کیا کہ جو تلناتمک لوگ پرساسن ہے وہ اپنے آپ میں لوگ پرساسن کا ایک سدھانت ہے جس کو الگ الگ سنسکرٹیوں میں یہاں پہ دو چیزیں آپ کو یاد سمجھنا ہے تو اس کو دو چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھتی پڑھیں گی یہاں پہ کراوس کلچر ٹھیک ہے نا یہاں پہ کراوس کلچر کی بات ہو رہی ہے مطلب پرسانسکرٹی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی سمجھ میں الگ الگ سنسکرٹیوں کی ادھیان کی بات ہو رہی ہے تو جس میں جس کو ڈائیور سندب الگ الگ سنسکرٹیوں میں جو ہے اس کو اپلائی کیا گیا الگ الگ جو نیشنل سیٹنگ ہے جو پریویس ہے الگ الگ کنٹریز میں اس میں جو ہے اپلائی کیا گیا ہے اور ساتھ میں اور کیا لکھتے ہیں and the body of factual data which can be tested آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی کنٹری کا کے administration کی یا وہاں کے سمیدھان کی قانون کی یا نیموں کی یا even جو institutions ہیں ان کنٹریز میں بھارت کی سنسد کی تلنا جو بھارت کی جو سنسد ہے جس جس میں جو فرشٹ چیمبر ہے جس کو ہم لوگ سبھا ہے راج سبھا کہتے ہیں اس کی تلنا ہم اگر امریکہ کی جو کانگریس ہے وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس سے کریں وہاں پیچھے جائیں اس کی فرگزمپل جسے انڈیا میں راج سبھا ہے ٹھیک ہے نا انڈیا میں کیا ہے کی راج سبھا ہے اور امریکہ میں کیا ہے کی سینٹ ہے جو سیکنڈ چیمبر ہے اس کو سینٹ بولتے ہیں امریکہ میں اس میں سو سدس سے ہوتے ہیں ٹھیک نا کتنے ہنڈرڈ ہوتے ہیں پچاس سٹیٹ ہیں اور ہر ایک سٹیٹ سے جو ہے ایک دو جو ہے وہاں پہ جو ہے میمبر سے جاتے ہیں تو ہم جب کمپائرٹیو سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم فیکٹ اینڈ فیگر کی بات کرتے ہیں مطلب وہاں پہ ہم نورمز کی وہاں پہ مولیوں کی بات نہیں کریں گے وہاں پہ مطلب جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کی جو کہہ سکتے ہیں کی جو مول ہے یا کہہ سکتے ہیں جو نیتک جو تتو ہے جو مورل ایرے سکتے ہیں ہم مولیوں کی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے نیتک تاکہ ہم بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا نورمز کی بات نہیں کریں گے ہم یہاں پہ fact and figure کی بات کریں گے جس کو کیا ہے کہ جس کو ہمیں examine کر سکتے ہیں کہ for example جسے کی ہم دیکھیں election کی ہم بات کریں کہ for example جو بھارت کی جو راج سب آہا ہے اس کا election کیسے ہوتا ہے سینٹ کا election کیسے ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہے کیا جس کی فرغناپل جس کے کتنے membership ہے کتنے members ہیں کتنے members ہیں اس کے کب یہ retire ہوتے ہیں کیا ان کا کارکال ہے کیسے ان کا election ہوتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نیومیریکل گراؤنڈ پہ جو ہے ڈاٹا کے ساتھ نمبرز میں جو ہے ڈیزٹ میں جو ہے اس کو ہمیں ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح بسکلی کیا ہے کہ یہ الگ الگ سنسکرٹیوں کا اگر ایک لائنگر میں اس کو ڈیفائن کریں کتنا آتماک لوگ پر سسن کیا ہے تو یہ الگ الگ سنسکرٹیوں میں اور الگ الگ دیشوں میں لگ ڈیفرنٹ کلچر اور ڈیفرنٹ جو کنٹریز ہے ان میں جو کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کی سٹڈی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑا سا فارمیشن آف کمپیرٹیو ایڈنسٹریٹیو گروپ ٹیک ہے نا مطلب کہہ سکتے ہیں کی فارمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے فارمیشن کا مطلب ہے نیرمار اور سی اے جی کا مطلب ہو گیا کمپیرٹیو ایڈنسٹریٹیو گروپ ٹیک ہے نا تو اس کا نیرمار کیسے ہوئے اس کو آئیے سمجھتے ہیں چونکہ یہ جو کمپیرٹیو ایڈنسٹریٹیو گروپ ہے اس کا جو ہے کانٹریبیوشن کافی رہا ہے اس میں تلناتماک لوگ پرساسن کے ایوالیوشن میں اس کے گروت میں اس کے وکاس میں جو ہے اس کا کافی اس سمو کا جو ہے کافی جو ہے یوگدان رہا ہے کانٹریبیوشن رہا ہے اور ایک امریکن سنسطح ہے فورڈ جو اس کو فائنینسلی جو ہے جو اس کو جو ہے سہیتہ دی فائنینسل اسسٹینس ڈی اس کو بتی سہیتہ دی جس کے ذریعے سے جو ہے یہ ساری چیزیں ہو سکیں جو سب سے جو موشٹ سنگل کانٹریبیوشن ڈا گروڈ آف کمپیرٹیو پبلک ایڈنسٹریٹیویشن کی ایم فورڈ فرام ڈا کمپیرٹیو ایڈنسٹریٹیو گروپ اسٹیبلیشڈی نائنٹین سکٹی تو انیس سو ساٹھ میں جو ہے یہ کمپیرٹیو ایڈنسٹریٹیو جو گروپ ہے سی ای جی جس کے کم کر رہے ہیں اس کی انیس سو ساٹھ میں امریکہ میں اسٹھاپنا ہوتی ہے اور کس کے مادھیم سے اسپا کے مادھیم سے یہ جو اسپا ہے امریکن سوسائیٹی فور اپبلک ایڈنسٹریٹیشن اس کی آن نائنٹین تھرٹی نائنٹین تھرٹی نائنٹین آن میں جو ہے اسٹھاپنا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہیں کہ نائنٹین تھرٹی نائن میں جو ہے آسپا کے جو ہے استھاپنا ہوتی ہے اسٹیبلیسمنٹ ہوتا ہے اور اسی کے انڈر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو ساٹھ میں جو ہے جو سی اے جی ہے کمپیرٹیو ایڈمیسٹریٹیو گروپ ہے اس کی استھاپنا ہوتی ہے اور یہ جو سمہو ہے یہ یوگدان دیتا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے ناتمک لوگ پرساسن میں اور اگر ہم بات کریں ان ویچارکوں کے انہوں کی انہوں نے یوگدان دیا ہے اس کانسپٹ کے وکاس میں اس کے والیوس میں تو جو اس میں سب سے ایمپورٹنٹ تھنکر ہیں وہ فریڈریکس ہیں آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پچھلی کلاس پڑھی تھی تو اس میں بھی جو ہے جو وکاس پرساسن کا جو کانسپٹ تھا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو پچاس اور ساٹھ کے دست میں جو ہے اس کو شروعات ہوتی ہے کس کی وکاس پرساسن کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا یہاں پہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں وکاس پرساسن کی ہم بات کرتے ہیں تو انیس سو پچاس ساٹھ میں جب دیس الگ الگ آجاز ہوتے ہیں اور اسی کے ٹائم سے ہی جو ہے انیس سو پچاس اور ساٹھ کا جو یہ در سکھے اسی کے ٹائم سے جو ہے جو ڈیولپمنٹ ایڈمنیسٹریسن ہے وکاس پرساسن جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فریڈریکس جو ہے ایک ایسے تینکر ہیں جن کو ہم کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں جو بکاس پرساسن ہے اس میں بھی ان کا یوگدان ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تلناتماک لوگ پرساسن ہے یہاں بھی ان کا یوگدان ہے نوکر ساہی کا جو ان کا اپنا موڈل ہے جو اس میں جو پریزمیٹک سوسائیٹی کا جو کونسپٹ ہے وہاں بھی تو اگزام کے پونٹ آفیس اگر ہم دیکھیں تو فریڈریکس جو ہے ایک مہتپور بچارک ہے اور اسی کے لئے جو میں نے نوٹس ڈیزائن کی ہیں دو الگ طریقے سے ڈیزائن کی ہیں انگلیس میں جو نوٹس ہیں میں نے ڈیزائن کیا ہے ایک تو یہ کہ آپ کونسپٹ وائٹ چیزوں کو پڑھ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جو ہے تینکر وائٹ جیسے کہ آپ پلیٹو اور ارسٹو اور ہاپس لاکوسوں کو پڑھتے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ جو ہے فریڈریکس کو ہر بارٹ سائیمن کو ہنری فیول کو لوتھر گولک اینڈ اوریلک کو ان کے جو تھیریز ہیں جو کونسپٹ ہیں جو ان کے ویچار ہیں ان کو آپ پڑھتے ہیں تو نوٹس میں نے اور نائز کیا ہے اور نوٹس وہ چکی انگلیس میں ہے ٹھیک ہے نا اور چکی بہت وہ سرل بھانسہ میں لکھا گیا ہے اور یہاں پہ جو چیزیں میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو اس لیکچر کو اٹینڈ کرنے کے بعد جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے بہت ایزی لینگویج ہے تو آپ چیزوں کو سمجھ لیں گے اور میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں ان کو کر کے لکھا ہے تو آپ کے لئے بہت آسان ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ تھنکر ہیں کون سے فریڈریکس الڈریکس الڈرڈ الفر ڈائیمنٹ فیرل ہیڈی ڈوائٹ والڈو اور ویلسہ مارٹل لینڈاو ویڈیم شیفین مانٹ گومری بیری بینٹی کافی امپورٹنٹ سنکر ہیں ان کو جو ہے پچھلے جو ہے اگزام میں کوٹ کیا گیا ہے یہاں سے پرسنک کی کتاب ہے بیری بینٹی کی اس کو کوٹ کیا گیا ہے تو آپ کے پاس میں ایک ایسے لیسٹ ہونی چاہیے یا پھر کوئی ایسی بک نہیں چاہیے اس میں سارے تھنکر کی اتنے بھی پرساسنک تھنکر ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کو آپ کرنالوجیکل آرڈر میں کام کر رہا ہوں اور چیزیں آپ کو مل جائیں گی بہت جلدی اور یہاں پہ آپ بات کریں جو ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ جو تنکر ہے جو سب سے میجر ایکسپوننٹ ہے کس کا کمپورٹی پولٹکس کا وہ کون ہے وہ فریڈریکس ہے اور اسی وجہ سے جو ہے فریڈریکس کو جو ہے فادر آف کمپورٹی پبلک ایڈنیوشٹریسن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فادر آف کمپورٹی پبلک ایڈنیوشٹریسن آپ کو میں نے بہت چیزیں کلاس کے پہلے اپ کی متز ہے یہ بہت تو اس کو فادر آف کمپورٹی پیبلک ایڈنیوشٹریسچن تو یا فریڈریکس ہوگیا اسی طرح فادر آف امریکن پبلک ایڈنیوشٹریسن کی بات کریں گے تو فرینک جے گزم ی ب Braziliankesíin بات کریں گے تو جو ہے جو ہے جورج گانٹ جو ہیں ان کو فادر آف ڈیولپمنٹ ایڈمیشٹریسن کہا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں اور بھی تھینکرس ہیں تو ان چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور یو جی سی نیٹ اگزامنیس میں یہاں سے کوشن پوچھا گیا تھا کہ انیس سو ساٹھ اور ستر کے دسک میں جو ہے جو ناتمک لوگ پرساسن یہاں پہ دیکھیں یہ سمو ہے جس کو ہندی میں ہم کہہ سکتے ہیں تو ناتمک پرساسنک سمو کمپریٹی کمپریٹیو ایڈمیشٹریٹی گروپ تو اس کے جو چیئرمین کون تھے انیس سو ساٹھ اور ستر کے دسک میں کون تھے جو ہے فریڈریکس اور جب یہ ریٹائر ہوئے تو ان کی جہاں پہ کون آیا ریچارڈ گائیبل تو یہاں سے دو کوشن پوچھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو چیزیں اپنے ریٹ کلر سے ہیٹ لائٹ ہائی لائٹ کی ہیں یہاں سے دو کوشن پہلا یہ کی فادر آف پبلک کمپریٹیو پبلک ایڈمیشٹریٹیو کس کو کہا جاتا ہے فریڈریکس کو اور دوسرا کوشن تھا یہ انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر کے بیچ پہ جو ہے جو ناتمک پرساسنک سمو ہے کمپریٹیو ایڈمیشٹریٹیو گروپ جو چیئر میں تھے وہ کون تھے تو یہاں سے دو کوشن تو یہاں پہ ایک possibility بنتی ہے کہ یہاں سے پرسند بن سکتا ہے کہ جب یہ جو ریٹائر ہوئے تو یہاں پہ کون چیئر میں تو ریچارڈ گائبل کا بھی نام ہی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور پھر وہی باتیں بار بار اپنے اپنے طریقے سے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر جو تھارڈ ویڈ کنٹریز ہے جو ایس کی آفریقہ اور لیٹن امریکہ کی جو دیسے ان کے بیچ میں جو ان کے ان دیسوں میں کیسے جو ہے کام کر رہا ہے پرساسنس کے بارے میں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکن یہ جو ڈاکٹرنس ایڈمیسٹرٹی جو سدھانت ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو دیکھا صحیح میں اپنے آپ نے کہا کہ وہ سیمیت ہیں مطلب آپ جب ان کو الگ الگ کلچرز میں الگ الگ کنٹریز میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ فیل ہو جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پہ جو کوششن آئے ہوئے ہیں اس کو آپ یہاں پہ دیکھیں آپ نوٹ ڈاؤن کریں کوششن نمبر تھرٹی فائیف اگر بات کریں کوشن نمبر تھرٹی فائیف کے ہم بات کریں یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں پوچھا گیا سیدھا کوششن ہے کوششن نمبر تھرٹی فائیف آپ دیکھیں کی ہوئی اس کارل دا فادر آف کمپیٹی پبلک ایڈنیشن تلناعتمک لوگ پرساسن کے جنہ کے روپ میں یا پیتا کے روپے ہم کس کو جانتے ہیں تو آپسن ٹو یہاں پہ فرڈریکس جیسا کہ آپ یہاں نوٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ایک کوششن اور پوچھا آگیا تھا اس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن پہلے جو ہے ہم تھوڑا سا چیزوں کو اور ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے سیکہ کی بات ہو رہی ہے ایک کوششن کو میں ایک پیج میں کر دوں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے سیکہ کی سیکہ مطلب کیا سیکشن سیکشن آن انٹرنیشنل اینڈ کمپیرٹیو ایڈنیشٹریشن سیکھا کیا مطلب کیا ہوا کہ سیکشن آن انٹرنیشنل اینڈ کمپیرٹیو پبلک ایڈنیشٹریشن اس کو سوٹ میں سیکھا بولتے ہیں اور یہاں پہ پر پرسند پوچھا گیا ہے what was the name of the section which replaced کمپیرٹیو ایڈنیشٹریٹیو گروپ تو یہ جو کمپیرٹیو ایڈنیشٹریٹیو گروپ تھا یہ جو سی اے جی تھا ٹھیک ہے جس کی اس تھاپنا انیس سو ساٹھ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اس کا کب ڈیزولیوشن ہوتا ہے اس کا کب ڈیزولیوشن ہوتا ہے اور اس کی اس تھان پہ کون سی سنس تھا کو کون سی انسٹیوشن کو بنایا جاتا ہے تو اس کو ہم بتائیں گے آپ کو لیکن پہلے آپ رضا سمجھئے چیزوں کو ٹھیک ہے نا جیسے یہ ساری چیزیں جو پوسیبل ہوئیں یہ جو وکاس ہوا ٹلناطمک لوگ پرساسن کا تو اس کے پیچھے ایک سنس تھا تھی امریکن سنس تھا وہ کون سی سنس تھا تھی فورڈ فاؤنڈیشن کون سی تھی فورڈ فاؤنڈیشن تھی نا یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس نے جو ہے 1962 میں جو ہے بتی سہایتہ دیکھ اس کو کمپارٹیو ایڈنیسٹریٹیو گروپ کو اور اسی کے مادھیم سے جو ہے یہ چیزیں سنبھا ہو سکیں جو ٹلناطمک لوگ پرساسن ہے اس کا وکاس ہوا اس ایریا میں ریسلچ ہوئی اور اس پہ جو فوکس تھا جس کے ادیش ادیش تھے جو اوبجیکٹیوز مطلب جو اس کے ادیش تھے وہ کیا تھے سب سے پہلے to encourage research in comparative public administration مطلب پروساہن دینا کس کو انساندھان کو research کو کس چھیتر میں ٹھیک ہے ٹلناطمک لوگ پرساسن میں اور دوسرا پروساہن دینا کس کا teaching of comparative administration کی ٹلناطمک جو لوگ پرساسن ہے اس کے ادھیان کو جو ہے پروساہن دینا مطلب الگ اندر انیورسٹیز میں جو ہے ٹلناطمک لوگ پرساسن کو جو لوگ پرساسن یہ جو ویسائے ہے یہ جو ٹاپک ہے ان کے سلیبس کا حصہ بنیں الگ الگ کانٹریز میں الگ 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 انیورسٹیز میں جو ہے کالجوں میں جو ہے اس کو پہایا جائے ٹھیک نا اور لوگوں کو جو ہے comparative study کے لیے جو ہے ایک طرح سے ان کو پروساہید کیا جائے اور تیسرا کیا ہے to contribute to more effective public policy formulation in the field of development administration تو دیکھیں یہاں پہ پھر سے آگیا وکاس پرساسن ٹھیک ہے جیسے کی اس بسکلی یہ کیا چیز ہے جو تھارڈ وائڈ کانٹریز ہیں اسی آفریقہ اور لیٹن امریکہ کے جو کانٹریز ہیں جو انیس سو پچاس سار کے دست میں جو آجاد ہوئے جو پہلے جو ہے گلام تھے کلونیل پاور کے جو بریٹین کے فرانس کے اور اور الگ کانٹریز کے جو گلام تھے جو بعد میں آجاد ہوئے تو ان دیسوں میں جو policy جب بنائی جائے تو کیسے جو ہے ایک ایسی policy بنائی جائے جو زیادہ effective ہو ٹھیک ہے نا مطلب کیا ہے کہ جو لکش ہیں اسے وکاس پرسسن کیا ہے اپنے آپ میں کیا ہے کہ یہ action oriented goal oriented administrative system ہے تو کیسے یہ اپنے جو جو پروگرامز یہاں پہ بنایا جا رہے ہیں جو policies بنایا جا رہی ہیں جو لکش تیہ کیا جا رہے ہیں اس کو کیسے جو ہے ایک سیمیت سمائے کے اندر جو ہے اس کو achieve کر سکے اس کو prop کر سکے ان چیزوں پہ جو ہے دھیان جا جا رہا ہے اور بعد میں پھر کیا ہوگا کہ ایک سمائے کے بعد جو فورڈ فاؤنڈیشن ہے اس نے جو ہے جو ویتی صحیتہ ہے جو فائننسیل سپورٹ ہے اس نے واپس لے لیا ہے اس کو بند کر دیا تو چونکہ جب ویتی صحیتہ نہیں ملے گی کسی بھی institutions کو فار اگزامپل اسے کلاس ہوتی ہے کوئی کوچنگ ہوتی کوئی انیورسٹیز ہوتی ہے کوئی ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے اگر فنڈ آنا بند ہو جائے تو کتنا مشکل ہوگا کسی بھی چیز کو کرنا فار اگزامپل جیسے کی یہ کلاس کنڈکٹ ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کی بروڈ ہم آپ سے اچھے سے کنیکٹ ہو سکے اس کے لیے موبائل کے بھرکتے ہم نہیں بیٹھ سکتے اس کے لیے بروڈ بین کنیکشن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کی فائننس جو ہے کسی بھی institution میں کسی بھی مطلب کسی بھی پرساسن کے وکاس میں اس کے کرسکتے ہیں وردھی میں جو کہ سکتے ہیں فائننس کا ویتی کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جس کے بینہ وہ جو ہے گروہ نہیں کر سکتا possible نہیں ہے تو کیا ہوا ایسا کی انیس سو ستر کے دسک میں انیس سو ستر کا جو دسک ہے اس دسک میں کیا ہوا کی جو فورڈ فاؤنڈیشن ہے اس نے اپنی جو فائننسیل سپورٹ ہے ٹھیک ہے نا اس کو کیا کیا اس کو کیا کیا بیگننگ آف نینٹی سمیٹیس ساتھ ڈیکلائن آف کمپیٹیو پولک ایڈیشن اس سمیہ سے انیس سو ستر کے دسک سے تلناتما کے لوگ پرساسنے ہیں اس کا جو ہے پتن شروع ہو گیا کیوں کیونکہ انیس سو اکتر میں فورڈ فاؤنڈیشن نے جو ہے ٹرمینیٹ کر دیا سماپ کر دیا ہو جو پیسہ جو دے رہے تھے ریسرچ کے لیے اس کو پڑھانے کے لیے ساری ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہے اس کو جو ہے انٹرنیشنل کمیٹی آف ڈا امریکن سوسائیٹی فر آب پبلک پبلک ایڈیشٹریشن آپ دیکھیں اس کے ساتھ مرچ کیا اور دیا گیا اور ایک نئی سنس تھا کو بنایا گیا جس کا نام تھا سیکہ سیکہ مطلب سیکشن آن انٹرنیشنل کمپیٹیو ایڈیشٹریشن تو یہی پرسند دیکھئے آپ یہاں سے اس ویسے سے جو ہے پریقشہ میں پوچھا گیا ہے کی کی what was the name of the section which replace کمپیٹیو ایڈیشٹریٹیو گروپ لب وہ کون سی ایسی سنس تھا تھی تو کون سا ایسا سیکشن تھا سمو تھا جس نے جو ہے کمپیٹیو ایڈیشٹریٹیو گروپ کو جو ہے replace کیا تو کون سا تھا سیکشن آن انٹرنیشنل کمپیٹیو پبلک ایڈیشٹریشن آلائیٹ گائز تو یہاں تک ہم نے چیزوں کو آج بسکس کر لیا کی وکاس جو ہے کمپیٹیو پبلک ایڈیشٹریشن کیا کیا کون کون سی پریباس آئے ہیں اس کی جو مجر ایکسپوننٹ ہے کون کون سیسے مہتبوڑ ویچارک ہیں جنہوں نے اس کا یوگدان دیا کیسے اس کا وکاس ہوا اور کیسے اس کا پتن ہوا اور کل کی کلاس میں ہم اس کے ادیشٹریوں کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد میں اس کون سیپٹ جو باریکیاں ہیں اس کو ہم سمجھیں گے اور اس کے ساتھ میں جو ہے جو فریڈکس کون سیپٹ ہے اس کو ہم قریض ہو تو وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے